اسلام علیکم مفتی صاحب مچھر مارنے کے لئے الاؤٹ یا مورٹین لگانا یا منٹل کے ذریعے سے مارنا کیسا ہے ہم مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں والے اسلام دیکھیں یہ سردی کے موسم میں زیادہ تر مچھر آتے ہیں تو وہ بس پوری رات بغول لوگوں کے گانہ سنایا کرتے ہیں تو ان کو مارنے کا حکم کیا ہے یعنی ان کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جو مچھردانی وغیرہ جو لوگ لگا کے سوتے ہیں تو وہ کچھ مچھر اس کے اندر گھش جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ گھستے ہیں تو وہ ان کو پٹ 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 ہاتھوں سے مارتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الاؤٹ لگا کے روم وغیرہ کے اندر الاؤٹ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ مچھر کی دوہ لگا کے سوتے ہیں کچھ لوگ وہ منٹل ٹائپ کے آتے ہیں جس میں کرنٹ ہوتا ہے تو وہ چٹ چٹ کرتے ہی ہو کر کے تو اس طرح سے مارتے ہی تو دیکھو مچھر ایک ایسی مخلوق ہے نا کہ جب تک خالی پیٹ رہے گی جب تک زندہ رہے گی مچھر جب تک خالی پیٹ ہے زندہ ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کا پیٹ بھرتا ہے یعنی جیسے ہی وہ کسی انسان کے خون کو چوستا ہے پیتا ہے تو فوراں ہی وہ مر جاتا ہے وہ خود تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک مخلوق ہے تو ظلم کرنے کی تو اس پر بھی اجازت نہیں ہے ظلم کیسے ہوگا جب کوئی انسان منٹل وغیرہ سے لائٹ کے ذریعے کرنٹ کے ذریعے آگ کے ذریعے یہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام آگ کے ذریعے مارنے کی حلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اب کیونکہ یہ جو آگ میں جلانا شعبہ دیتا ہے نا وہ صرف اللہ کے اوپر کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی گناہگار بندوں کو جانب میں ڈالے گا تو آگ سے جلانے کا کام گناہگاروں کو یہ اللہ کا ہے تو اس لیے یہ کسی انسان پر شعبہ نہیں دیتا ہے کہ آگ کے ذریعے سے کرنٹ کے ذریعے سے کسی کو مارے کسی کو ہلا کرے چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو اب دوسری بات یہ ہے کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اگر کوئی انسان گھر میں مورٹین لگا رہا ہے نا روم کے اندر تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے روم سے مچھروں کو بھگا دے یعنی کہ کوئی کسی بھی طریقے سے شال وغیرہ لے لے یا ہاتھ میں رومال وغیرہ لے لے اس طرح سے گھر میں یوں کر دے یا فین چلا دے پنکہ چلا دے تو جو مچھر ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ الاؤٹ لگا لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ جو اندر مچھر ہیں وہ پہلے باہر آپ نے کر دی ہیں اب جو باہر کے مچھر ہیں وہ اندر ان کے انٹری ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے خوشبو سے آئیں گے نہیں تو آئیں گے ہی نہیں ورنہ کیا ہوگا آپ الاؤٹ لگائیں گے وہ بہوش ہو کر گریں گے دیرے دیرے پھر ان کے اوپر وہ الاؤٹ جو ہوتا ہے الاؤٹ ہو یا موٹین ہو تو دیرے دیرے ان پر وہ اثر کرتا ہے تو ان کو عذیت ہوتی ہے تو اس لیے پہلے بہتر ہے آپ مچھروں کو گھر سے روم سے باہر کر دیں اس کے بعد الاؤٹ لگا لیں تو وہ اندر آئیں گے ہی نہیں ذرا سے ان کو لگے گا کہ یہاں بھئی خطرہ ہے اور یہاں ہمارا جانا ٹھیک نہیں ہے زیادہ اسلام سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام سے پہنچا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام اسلام کیا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا جو اللہ کی حقیر مخلوق ہے نا اس پر رحم کرنا یہ اسلام ہے یعنی کہ اسلام جو قربانی کی بھی اجازت دے رہا ہے نا قربانی کا جو حکم دے رہا ہے کہ آپ بخرید میں قربانی کریں اللہ کے لئے کریں اس کو بھی تڑپا کے مارنے کی اجازت نہیں ہے اس کو بھی بہت دھیرے سے آپ بہت خطرناک آپ کی جو چھری ہو نا کاٹینے زبا کرنے والی تو وہ بہت خطرناک اس میں دھار ہونی چاہیے کھٹل چھری نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک دم وہ آپ اس کو ختم کر دیں ٹھیک ہے مرغے جو زبا ہوتے ہیں نا تو وہ بعض مرتبہ وہ مرغے جال بنا ہوا رکھا ہوتا ہے بہت سارے مرغے اس میں ہوتے ہیں اور وہ خصائی ایک مرغے کو زبا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مرغے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارا بھی نمبر ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا جائے ہر طریقے سے تو اس لئے بہرحال مچھروں کے ساتھ جو میں نے معاملہ بتایا کہ اگر آپ کو مورٹین وغیرہ لگانا ہے تو پہلے مچھروں کو باہر کر دیں روم سے اس کے بعد آپ لگائیں تاکہ اب مچھر اندر انٹری کریں گے